تو آج کل واش ٹائم مشین کے نام سے مارکٹ میں بہت زیادہ ایک سافٹر کی پرچیزنگ کی جارہی ہے بہت زیادہ وہ ٹرینڈ پہ جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ واش ٹائم مشین ہے اس سے آپ کا واش ٹائم کمپلیٹ ہوگا اور ویوز آئیں گے بہت کچھ تو آج آپ کو میں اس واش ٹائم کی کچھ اصلیت بتانے والا ہوں اصلیت اس طرح سے کہ میں نے خود بھی پرسنلی یہ یوز کیا ہے اور مجھے کیا ریزرٹس ملے ہیں وہ آپ سے میں شیئر کروں گا اور کیا آپ کو پرچیز کرنا چاہیے یا نہیں وہ بھی ڈسکس کریں گے آج کی اس ویڈیو میں تو جیسے آپ کو پتا ہے کہ آج کل واش ٹائم مشین بہت زیادہ مارکٹ میں بک رہی ہے کوئی فائف ہنڈرٹ کی دیر ہے کوئی ثری ہنڈرٹ سمتنگ روپیز مطلب کہ کافی زیادہ ڈیمانڈ میں جا رہی ہے تو اس واش ٹائم مشین کے بارے میں میں کچھ طرح بتاتا چلوں آپ کو کہ میں نے بھی پرچیز کی ہے اور پرچیز کرنے کے بعد میں نے اس سے دیکھا کہ کیا یہ فائف ہنڈرٹ میں جو واش ٹائم مشین بک رہی ہے وہ ٹھیک ہے ہمارے لیے وہ ہماری یوٹیوب چینل کے لیے سیف ہے اور جو پراؤکسیز دی جا رہی ہیں کیا وہ ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو واش ٹائم مشین ہمیں دیتے ہیں ایک واش ٹائم مشین ہوتی ہے جو ایک سوفٹیئر ہے ٹی این بی آئی تنک اس کا نام ہے ساتھ میں ہمیں کچھ پراؤکسیز بھی دی جاتی ہیں جو کہ آئی تنک ڈیٹ پراؤکسیز ہوتی ہیں وہ کام نہیں کرتی اور جس کی وجہ سے آپ کا چینل بھی سسپینڈ ہو سکتا ہے اور یہ واش ٹائم مشین جو ہے واش ٹائم مشین تو نہیں ایک سوفٹیئر بلکل فری آف کاسٹ آپ کو گوگل پر مل جائتا ہے اگر آپ سرچ کریں تو آپ کو وہاں سے بھی مل جائے گا تو میں اس واش ٹائم مشین کو ڈھونڈ کے اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں آپ کو دے دوں گا وہاں سے آپ جا کے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں بلکل فری آف کاسٹ آپ کو بلکل کسی کو پھیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو ایک بار دیکھنا ہے اس کو سرچ کرنا ہے اس کو یوز کرنا ہے تو آپ ایک بار جائیں ڈاؤن لوڈ کریں اسے اگر مجھے اس کا لنک مل جاتا ہے اس کی ویب سائیڈ مل جاتی ہے تو میں اس لنک اس کا ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہاں سے جا کے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کیا یہ واش ٹائم مشین کے نام سے جو سافٹر مارکیٹ میں اس ٹائم مل رہا ہے جو کہ لوگ بیچ رہے ہیں سیل کر رہے ہیں اس کو کیا وہ آپ کی ویڈیوز کے لیے صحیح ثابت ہوتا ہے نہیں اب ذرا اس کو میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا نقصان آپ کے چینل کو ہوتا ہے نہیں ہوتا کیا ہوتا ہے تو جہاں تک بات رہی پروکسز کی یہ لوگ بولتے ہیں کہ ہم پروکسز آپ کو دے رہے ہیں انسان پروکسز کی وجہ سے آپ کی بھی occur million chain بھی لوگ پروکسیز کریں وہ بھی یہiges کرنے آخر یہ پروکسی کب تک کتنی ویڈیوز کو سپورٹ کرے گی اور ہوتی بھی ڈیٹ پروکسیز ہیں فری میں جو آپ پروکسیز اٹھاتے ہیں وہ پروکسیز بلکل ڈیٹ پروکسیز ہوتی ہیں وہ کام نہیں کرتی آپ ہی اب ذرا بات کرتے ہیں اگر یہ سوفٹ ایر جو واشنہ مشین کے نام سے ہے اگر یہ آپ کے ویوز کاؤنٹ کرتا ہے آپ اگر 500 ویوز لگاتے ہیں 2000 ویوز لگاتے ہیں جتنے مرضیہ ویوز آپ لگا لیں آخر ایک ہفتہ ہے یا پھر وان ویک اس کا ہائیس ٹائم ہے اینڈ 2 ڈیز 3 ڈیز اپروکسیمیٹلی جو ہوتے ہیں ان کے ان کا میکسیمم ٹائم ہوتا ہے ویوز دیتے ہیں بوٹک ویوز جس کو ہم کہتے ہیں یہ ویوز دیتے ہیں اور پھر واپس ڈاؤن ہو جاتے ہیں اور اس کا واش ٹائم بھی کاؤنٹ نہیں کیا جاتا کیونکہ یہ اپنے سیکنڈ ایک میرا چینل ہے جو کہ میں نے ایکسپیریمنٹس کیلئے رکھا ہوا وہاں پر میں نے ایکسپیریمنٹس کا کیا تھا اور افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ بھائی جو مارکیٹ میں فراد کیا جا رہا ہے اس سے آپ بھی بچ کر رہی ہے کیونکہ جو واش ٹائم ماشین کے نام سے سافٹر موجود ہے ایک تو یہ گوگل پہ آپ کو برکوڑ فری اف خواس مل جاتا ہے اور دوسرا اگر آپ یہ پرچیس کر کے اپنی ویڈیوز کو لگاتے ہیں اور لگا کے اگر آپ اپنی ویڈیوز کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو یہ آپ اپنے مائنٹ سے نکال دیں کہ واش ٹائم ماشین اس مطلب کے جو سستی واش ٹائم ماشین مارکیٹ میں بکری ہے اس واش ٹائم ماشین سے آپ کو کوئی بننے والے آپ کے چینل کو واش ٹائم ملنے والے یا سمتھنگ ایلس جو بھی ہے تو آپ کو بھی اس واش ٹائم ماشین کے بارے میں اگر کچھ اور سوالات کرنے ہیں یا پھر مجھ سے کچھ مس ہو گیا ہو تو آپ کومنٹ باکس پہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں یا پھر انسٹاگرام پہ ڈائریک ڈی ایم بھی کر سکتے ہیں میں وہاں پر بھی آپ کو ڈائریکلی ریپلائی دے سکتا ہوں تو لازم میں یہی بولوں گا کہ بھئی اس فیک چیز سے بچیں اگر آپ کو صحیح کام کرنا ہے اور صحیح کام کرنے سے مطلب کہ آپ کو گروہ کرنا ہے اور صحیح والا گروہ کرنا ہے مطلب کہ بغیر کسی شورٹ کٹس کے آپ کو جانا ہے تو آپ کو محنت کرنی ہوگی اپنے کانٹنٹ پہ اپنی ویڈیوز پہ اپنے ٹیکس پہ اپنی ڈسکریپشن پہ everything پہ سب کچھ پہ آپ نے محنت کرنی ہوگی تب جا کے آپ کا کانٹنٹ اس لائک بنے گا کیا آپ کی ویڈیو تو یہ تھی آج کی کچھ چھوٹی سی بٹ انفارمیٹل ویڈیو جو آپ کو ایک سکیم سے بچا سکی ہے امید ہے آپ کو یہ چھوٹی سی سکیمر ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اور اس طرح کی مزید اور بھی ویڈیوز ملاتا رہوں گا اور جس جس کو نہیں پتا بھی کہ میں ایک یوٹیوب کا فری کورس بھی لانچ کیا ہوئے میں اور وہاں پر میں ایچ اور ایوٹیوب کے فری کورس میں بتا رہا ہوں جو کے مارکٹ میں آئے تھنک پائیوزنڈ سے اباب اس کی پرائز ہے ٹین تھاؤزنڈ کوئی ففٹین تھاؤزنڈ لے رہا ہے یہ کورس کروانے کے لیے اور میں نے وہ سب کورس پیٹ کیے پیٹ کرنے کے بعد پھر میں نے اپنی یوٹیوب چینل پر یہ کورس بلکل فری آف کورس لانچ کیا بکاوز آف دیٹ کے یار آپ اتنے مطلب کے پی کرتے ہو آگے بندوں کو کہ ہمیں کورس سکھا دو یہ ایسے کر دو ایسے کر دو بھائی میں نے یہ ریلائز کیا کہ ہم اگر آپ کو فری سکھا رہے ہیں مطلب میں آپ کو فری آف سکھا رہا ہوں تو آپ کو بھی کچھ اس سے سیکھنا چاہیے جو لوگ اتنی ہیوی اماؤنڈ نہیں دے سکتے مطلب کے ان کی گنجائش نہیں بنتی کہ وہ یہ کورس پرچیز کر سکیں تو وہ یہاں سے فری آف کاسٹ دیکھ سکتے ہیں اور میں گارانٹی سے بول سکتا ہوں بھائی کہ جو آپ کو پرچیز کرنا پڑتا ہے مطلب میں رول کرنا پڑتا ہے اس سے کچھ چیزیں ایکسرا ہی سکھاؤں گا میں ہاں پر اس سے کم نہیں سکھانی کچھ نہ کچھ ایکسرا ہی سکھانے میں نے اس سے تو ابھی تک اگر آپ نے میری ویڈیو نہیں دیکھی میرا یوٹیوب سیریز نہیں دیکھی تو ابھی جائیں اور میرا یوٹیوب سیریز بھی دیکھیں اور چینل بھی سبسکرائب کر دیں اگر آپ کا دل چاہے تو بھائی زور زبردہ سے کسی پر بھی نہیں ہے اگر آپ کا دل کرتا ہے میرا کانٹینٹ اس لائک ہے تو آپ سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نیکس ویڈیوز بھی دیکھنے کو ملے اگر نہیں ہے تو بھائی کسی کو فورس نہیں کروں گا کیونکہ بھائی میرے کانٹینٹ میں فرق ضرور ہوگا جس کی وجہ سے آپ سبسکرائب نہیں کریں گے تو خوش رہیے آواد رہیے مجھے بھی اپنی داؤں میں یاد رکھیں تو ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے ٹیک کیئر گوڈ بائی